محال صوفی سنت شیخ شرف الدین یعیہ منیری کی خالہ اور پیر جگجوت کی سچلی بیٹی بی بی حدیہ کمال جن کو دنیا مقدومہ بی بی کمال کے نام سے جانتی ہے پٹنا سے لگ بگ پیتالیس کلومیٹر دور دکھین کی طرف ایک بستی کاکو جہانباز شہر سے سات کلومیٹر پورپ پیر جگجوت اپنے وقت کے مشہور صوفی تھے پیر جگجوت صوفیوں کے سمپرگ میں آنے کے بعد شاہی ڈھاٹ بارٹ چھوڑ کر اپنی پتنی اور چار بیٹیوں کے ساتھ لاہور ہوتے ہوئے بیہار شریف آگئے پیر جگجوت جب اپنا سرمایہ اور ملک چھوڑ کر ہندوستان آئے تو اللہ کی راہ میں کھو گئے بی بی کمال بھی اپنے والد کے راستے پر چل کر دھارمک شکشہ گرہن کر کے دن رات روزہ نماز میں لگ گئی جب بڑی ہوئیں تو ان کا نکاح حضرت یعیہ منیری کے چچیرے بھائی حضرت سلمان لنگر زمین کے ساتھ ہوا بی بی کمال جب کا کو پہنچی تو یہاں کا راجہ اپنی عوام کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا جب مغدومہ نے یہ سنا تو انسانیت کے جذبے سے پریریت ہو کر راجہ کے خلاف بددعا کر دی اور راجہ کی حکومت ہی پلٹ گئی مغدومہ کمال کے مزار کے بلکل پاس یہ کالا پتھر جسے گڑا کہا جاتا ہے اس پتھر کو لوگ بہت چمتکاری مانتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ کسی تیل کو اس کے اوپر ڈال کر دوبارہ اپنے شریر پر لگانے سے بیماریوں سے نجات ملتی ہے پہلے مغدومہ بی بی کمال کا مزار کچا تھا جب دلی کا بادشاہ فروشہ تکلک بیار شریف جاتے ہوئے کاکو سے گزرا اس وقت مغدومہ کا انتقال ہو چکا تھا بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ اس جگہ حضرت مغدوم شرف الدین احمد منیری کی خالہ لیٹی ہوئی ہے تب مادشاہ نے پوری عقیدت سے یہ حکم دیاں کی بی بی کمال کا روزہ پکا بنا دیا جائے لوگ دور دور سے اپنی پریشانیاں لے کر مغدومہ حضرت بی بی کمال کے پاس آتے ہیں اور کچھ دنوں میں ہی بلکل ٹھیک ہو کر واپس جاتے ہیں ظاہر ہے یہ لوگ ایسی ہی پریشانیاں یا بیماری لے کر یہاں آتے ہوں گے جن کا علاج مارڈن میڈیکل سائنس میں موجود نہیں ہوگا یا کوئی ڈاکٹر یا حکیم انہیں ٹھیک نہیں کر پاتے بی بی مغدومہ کے مزار کے دکھن کی طرف ایک بڑا سا تعلاب ہے جسے یہاں کے لوگ پنیہاز کہتے ہیں مزار کے پورب ایک عید کا ہے اور پسچی اور دور پورب میں کبرستان کا سلسلہ ہے